جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا میری دو تین دن سے کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی یوٹیوب کے اوپر اور خاص کار وٹس اپ کے اوپر میں کسی بھائی کو رپلائی نہیں کر رہا ایک بھائی نے آج مجھے میسج کیا ہے بھائی آپ نے نمبر دیا ہوئے میں آپ کو نمبر ملائے جا رہا رہا ہوں میسج چھوڑے جا رہا ہوں آپ رپلائی نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے نمبر کیوں دیا ہوئے جو بھائی مجھے میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں یہاں ورس اپ کے اوپر جن کو میں نے بتایا بھوا تھا کہ میری والدہ کی کنڈیشن کافی سیریس ہے اور تین دن ہو گئے ہیں ہاؤسپیٹل میں ہیں تو آج یعنی کہ یہ اس ٹیم کی بات تھی تو آج تیسرا دن ہے ان کی وفات ہو چکی ہے آج تیسرا دن ہے بھائی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا کر لگا رہا تھا کہ جو بھائی وٹس اپ کے اوپر مجھے رپلائی کر رہے ہیں یار میسی کر رہے ہیں آپ کو رپلائی اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کی بھی ریزن یہی ہے میں ابھی بھی یقین کیجئے آج بزار آیا تھا یہ ایک تو کچھ گلاب لے کے جا رہا ہوں دوسرا میں نے ایک کو ایک تختی لگانی ہے ان کے نام کی وہ بننی دی ہے اور کچھ رپورٹس تھی ڈاکٹر نے کروائی ہوئی تھی کچھ بھائی یہ بھی پوچھتے تھے کہ یار مسئلہ کیا تھا بھائی تو ان کے نا بھائی ڈیلسیز ہو رہے تھے یعنی کہ گردے واش کروا رہا تھا میں مسئلہ تو ان کو کافی سالوں سے چل رہا تھا یہ گردوں کا لیکن میڈیسن سے کبر کر رہے تھے ہم ابھی پچھلے تقریباً تین ماہ سے ان کے گردے واش کروا رہے تھے ہم تو دوسری بات یہ ہے بھائی کہ ان کے جو میں آپ کو بتانے لگا تھا ٹیسٹ رپورٹس کچھ ڈاکٹر نے لے کر دیں رپورٹس میں یہ بات کیوں بتانے لگا ہوں آپ سن لیں میں رپورٹس لے کر ایک لبارٹری میں پہنچا ہمارے شہر کی کوئی اچھی لبارٹری تھی اس میں پہنچ گیا تو میں نے بولا بھی یہ ٹیسٹ کروانے ہیں تو انہوں نے مجھ سے باون سو روپے مانگے پاکستانی اور باون سو روپے اور رپورٹس ایک یورن ایگری کلچر کی رپورٹ تھی اور وہ کمپلیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے بولا جی کہ چھے دن کے بعد رپورٹ ملے میں ایک تفہہ حیران ہوا کہ میری والدہ اندر سیریس کنڈیشن میں بڑی ہوئی ہے آکسیجن لگا ہوا ہے ان کو آکسیجن سانس لے رہی ہیں اور ڈاکٹروں نے جو مجھے رپورٹس دی ہیں نا یہ ان کے ٹیسٹ کروائیں یعنی وہ چھے دن بعد رپورٹس مل لی ہیں بہر انسان اپنے پیاروں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا میں نے وہ رپورٹس دیں ابھی تک نہیں ملی ہیں ملیں گی دو تین دن بعد لیکن میری ماں کی تو بھائی تین دن پہلے سے وفات ہو چکی ہے اور دوسری بات یہ کہ یقین کیجئے تمام وہ بھائی مجھ سے یا دوسرے بھائی بھی اتفاق کریں گے اس چیز سے کہ جن کی ماں اس دنیا سے چلیں گی نا ان کو پتا ہے یہ درد کیسا ہوتا ہے آپ کی اگر مائیں آپ کا اگر ماں یا باپ سلامت ہیں اللہ پاک کی ذات ان کی زندگی کرے خدمت کیجئے یاد میں آپ کو یہ بولوں گا یقین کیجئے ورنہ انسان رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے یہ سوچ سوچ کر کہ ابھی بنے کا کیا سب بھائیوں سے دعا کی اپیل ہے دعا کیجئے گا اور اللہ پاک کی ذات اگر آپ کے بھی والدین گفات پا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرمائے اور اگر حیات ہیں تو انہیں بھائی آپ ان کا سایہ آپ کے سر کے اوپر قائم رکھے اور آپ کو ان کی خدمت کرنے کی تفیق دے موسیقا موسیقا